بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ڈو ایری ون ویلکم بیک ڈو می چینل اگن ایک سوکیسی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں میں دہی چکن بہت آسان بہت سمپل اور بہت ہی مزے کا سالن بنتا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کم ٹائم میں جلدی سے بننے والا یہ سالن ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی نوٹ کر لیں سب سے پہلے چکن لیا ہے آدھا کلو دہی بھی لیا ہے آدھا کلو نمک لیا ہے ایک چائے کا چمچ سرخ مچ پسیو لیا ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مچ پسیو لیا ہے آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر لیا ہے دو چائے کے چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے دو چائے کے چمچ ثابت گرم سالہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لسانہ در کا پیس لیا ہے دو کھانے کے چمچ سبز مرچوں کا پیس لیا ہے دو کھانے کے چمچ دو ٹوماٹر لیا ہے ان کو میں نے باریک پیس لیا ہے سب سے پہلے ایک باول کے اندر دہی ڈال دیں دہی ڈالنے کے بعد اس کے اندر نمک ڈال دیں سرخ مچ پسیوی ڈال دیں حلدی ڈال دیں کالی مرچ ڈال دیں دھنیے کا پاورڈر ڈال دیں زیرے کا پاورڈر ڈال دیں سب مسالوں کو دہی کے اندر اچھے سے مکس کر لیں سب مسالوں کو مکس کرنے کے بعد اب آتی ہے چکن کی باری چکن کو بھی دہی کے اندر ڈال دیں چکن کو دہی کے اندر اچھے سے مکس کر لیں آپ اسے اس طرح سے فوراں بھی پکا سکتے ہیں اور اگر ٹائم ہو تو آپ اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے اسے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اب لے لی ہے جہاں ایک وڈی سی کڑاہی اسے چولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر آدھا کپ گھی یا آئل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں کڑاہی میں ڈال دیں اور اس کے اندر ساتھی گرم مسالہ ڈال دیں گھی کو بہت تیز کر کے گرم مسالہ نہیں ڈالنا ونہاں وہ فوراں جل جائے گا ہلکی سی آگ کے اوپر اس کو چمچلا چلا کے بھونتے جائیں مسالوں کی خوش بھی فوراں ہی آنے لگ پڑے گی پھر اس کے اندر لسان ادھا کا پیسٹ بھی ڈال دیں سبز میچوں کا پیسٹ بھی ڈال دیں چمچلا کے اچھے سے مکس کر لیں لسان ادھا سبز میچوں کو بھی گرم مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں تاکہ لسان ادھا کی سمیل ختم ہو جائے اب اس کے اندر ٹوماتروں کا پیسٹ ڈال دیں اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہمیں اسے اتنا پکانا کہ ٹوماتر کا پانی بلکل خوشک ہو جائے ٹرماتر کو پانی جب خوشک ہو جائے تو دہی کے اندر جو ہم نے چکن مکس کر کے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھا تھا وہ سارا اس کے اندر ڈال دیں اور دہی بھی ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب اس کو کور کر دیں آٹھ سے دس منٹ کے لئے میڈیم آگ کے اوپر پکا لیں تاکہ چکن اچھے سے گل جائے آٹھ سے دس منٹ کے لئے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اب یہاں پہ دیکھیں تو چکن ہمارا گل چکا ہے پانس سے سات منٹ کے لئے آگ کو تیز کر دیں تیز کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لیں تیز آگ کے اوپر جب ہم اسے فرائی کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا بن جائے گا بہت زبدست اور مزے کا اور بہت آسانی سے یہ سالن بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ جی میں نے اچھے سے اس کو فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے دو منٹ کے لئے دم دے دیں گے تاکہ اگر آئل وغیرہ ہو تو وہ سارا نکل آئے سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے سبز مینچے میں نے گارنش کے لئے ڈالی ہیں سبز دھنیا بھی آپ ڈال سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اگر آپ میں چینل پہ نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں وزٹ نہیں کیا تو وزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میں چینل کو وزٹ کریں میں آپ سے ملتے ہیں پہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ